سارے غلط خیالات ہیں ان کے وہ جاہل ان پر گوار ہیں وہ نہیں جانتے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھ کر کتنے مہان انسان پیدا ہوئے دنیا کے اندر قرآن کریم کے پڑھنے والوں کا حافظ قرآن کا احسان ہے اس دنیا پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں انہیں بتانا کہ اے لوگو اللہ کے نبی کے حدیث پر ہو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من عراض العلم جو انسان if anyone want to the great educationist in the world دنیا کے اندر مہان تعلیمی میدان میں نام پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے فلیت دبری القرآن and he must to just consider in the قرآن اس کو قرآن کریم کے اوپر خور کرنا چاہیے کیوں وَإِنَّهُ فِيهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ دنیا کے تمام علوم قلوم کو اللہ نے اس قرآن کریم کے اندر بیان کیا مرنے کے بعد بھی اگر تعلیم کا کوئی شعبہ ہے تو اللہ نے اس قرآن میں بیان کیا ہوائی جہاز بنا کر آسان پر چاند پر پہنچ کر اپنے آپ کو درمخہ مت سمجھو دنیا والو بلکہ اللہ تبارک وطالہ نے چودہ سو پچارہ سال پہلے صرف چاند پر نہیں ہمارے نبی کو چاند سے بھی آگے پہلے آسان پر دوسرے آسان پر دیسرے آسان پر چوتھے پانچوے چھٹھے ساتوے بیت مامور پر حرش محلہ پر رب زلجلال اپنے قریب پلا کر اللہ تبارک وطالہ نے دنیا والوں کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہے دنیا والو تم اگر راکٹ بنا کر چاند پر چڑھوگے تو میں جانتا ہوں کہ تم قرآن پر اعتراض کروگے کہ دیکھو ہم تچھ راکٹ اور ہوای جہاز کے ذریعے سے چاند پر پہنچ گئے اور تم قرآن کی تلاوت کی بات کرتے ہو یاد رکھنا یہ قرآن کو کتاب ہے جس کے اندر اول ڈے سے مضامین کو بھی اللہ نے بیان کیا اور آج جن جن جو جو مشینیں پیدا ہو رہی ان کا بھی تذکرہ قرآن میں ہے قیامت تک جو جو مسائل اور جو جو مشینیں ایجاد کی جائیں گی ان تمام مشینوں کا ورنر اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا انگریز اگر کوئی نئی مشین ایجاد کرتا ہے تو آپ لیتے ہو کہ انگریز پریئیٹر آف دس مشین انگریز اس کا خالق ہے نہیں انگریز آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو اللہ نے قیامت تک تک تمام دنیا کے تمام ساری چیزوں کا علم اتا فرمایا حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری چیزوں کی جان جاری دی اگر آج کی تاریخ میں کوئی راکٹ بناتا ہے اس کا کوئی کمال نہیں ہے چونکہ وہ جانکاری راکٹ بنانے کی جانکاری اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کے آدم سے آدم کے ذریعے سے نسلن بعد نسلین سینہ بسینہ وہدوب فنون آج کی تاریخ میں نی جدید سائنس کے اس زمانے میں ان کے دل و دماغ کے اندر پیوست کی گئی ہے اگر کوئی چاند پر پہنچ گیا راکٹ پر تو وہ یہ نہ کہے کہ دنیا کی تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر ہم چاند پر پہنچے اللہ کے نبی اس سے بھی زیادہ تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر سفر کر کے آئے کہ نہیں آئے چودہ سو پچاس سال پہلے اللہ کے نبی براغ پر بیٹھے پوچھئے دنیا کے سائنسانوں سے چائنہ سے پوچھئے امریکہ سے پوچھئے ایلن مسک سے پوچھئے کہ ایلن مسک چاند پر دنیا بشانا چاہتے ہو جب تم چاند پر مال زمین سے مٹیریل لے کر جاتے ہو آکیٹ پر تم کچھ چھ مہینے لگتے ہیں لیکن اس چاند کا سفر ہمارے نبی چند سیکنٹوں پہ کرتے ہیں کیسے براغ پر بیٹھ کر قیامت کی سبانت براغ جیسی تیز رفتار سواری دنیا کا کوئی سائنس دان نہیں بنا سکتا ہمارے نبی چودہ سو پچاس سال پہلے تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر دنیا گھوک کر آگر 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 جا رہا ہوں جنہیں آپ میدان خطابت کا شہ سوار بھی کہہ سکتے ہیں اور فن خطابت کا کلہ کلہ بھی کیونکہ وہ زبان و بیان میں ایسی مہارت رکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کی گفتگو میں سامے کو اپنا بنا لیتے ہیں ان کی تقریر ایک درد مندل صحیح فکر ایک مجاہدانہ حوصلہ ایک علیمانہ سوچ کائنادار ہوا کرتی ہے جب وہ بولنا شروع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے یہ علم کا ایک دفتر کھل گیا ہے بلکہ میں تو ان کے ان خطابانہ خوبیوں کو ایک جا ایک شیر کے جمع کر کے یوں کہنا چاہوں گا وہ اپنی خطابت میں جادو کا اثر رکھتا ہے وہ اپنی خطابت میں جادو کا اثر رکھتا ہے کلیوں کی ڈگر پھولوں کا نگر خوشبو کا شہر رکھتا ہے اب حضرت مولانا خطیب ایشیا ترجمان اسلام حضرت مولانا عبداللہ السالم قمر صاحب آسمی شطر ویدی ہدا ایجوکیشنل ایکیڈمی ارڑیا بیہار سے درخواست کروں گا کہ وہ مسنت پہ تشریف لاکر ہم سامائین کو اپنے تخریر سے نوازے اس شیر کے ساتھ حضرت کا استقبال کرتا ہوں وہ کرے دولت کی خواہش جس کو دولت چاہیے مصطفیٰ کو چاہنے والوں کو جنت چاہیے ارے ناد کا سننا سنانا عاشقوں کا کام ہے ناد کی محفل سجانے کو بھی قسمت چاہیے ایک شیر حضرت کے حوالے اور کروکے میں اپنی جگہ لیتا ہوں پھول سے چاند سے خشبو کی زباں سے سنیے پھول سے چاند سے خشبو کی زباں سے سنیے ہر طرف آپ کا قصہ ہے جہاں سے سنیے ہر طرف آپ کا قصہ ہے جہاں سے سنیے سب کو آتا نہیں دنیا کو سجا کر جینا سب کو آتا نہیں دنیا کو سجا کر جینا زندگی کیا ہے حضرت کی زبان سے سنیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مظلل ومن یظلله فلا هادي لا ونشهد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک لا ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدل للناس وقال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید انا نحن نزلنا الذكر واننا له لحافزون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیركم من تعلم القرآن وعلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اراد العلم فلیتدبر القرآن فَإِنَّ فِيْهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ اوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالصَّلَاةُ All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah Peace be upon you O Prophet and Allah's mercy and blessings Peace be upon us and righteous slaves of Allah I bear witness that no one is worthy except of Allah in the name of Allah the most gracious, the most merciful O my Lord, explain me my praise this is my task for me Remove the impediment from my speech so they may understand what I say بَحُنَا مَجَنْ مَنَّمَتِي جَانُوَانْ مَامْ پَرْبَدِّيَتِي وَاسُودِي وَحَسَرْوَمِتِي سَمَحَاتْمَا صُدُرْلَبَحَ اُدَارَا سَرْوَئِي وَيْتِي جَانِي تَعْتْمِي وَمَئِمَتَمْتِمْ آسْتِتَحَسَهِيُّ تَعْتْمًا مَامَي وَمُتْتَمَامْ گَتِيمٌ اوم سہناو واتو سہنو بھنکتو سہویریم کرمامہ تیجسوانا ودید وستو مابدشاوہ برماننطمانا دی دشوکردجم ستیم پرمشاسوات ودیا یس سناتنی نگم بھردائی اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی صدر مخترم اسٹیز پر گرامی قدر علماء کرام اور سامنے بیٹھے ہوئے دینی ایمانی ملی سماجی بھائیوں نوجوان ساتھیوں دستار بندی کا یہ جلسہ ہے جلسے دستار بندی وطالیمی بیداری کانفرنس کے انوان پر آپ کی یہ محفل مناقض کی گئی ہے تین حافظ قرآن کے سر پر فضیلت کی دستار باندھی گئی ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک وطالعا ان بچوں کو مزید دین کی خدمت کے لئے قبول فرمائے اور ان پر عمل کی توفیق دے فضیلت قرآن پر قرآن کریم کو حفظ کرنے کی فضیلت پر ہمارے علماء کرام مکمل مدلل مفصل بیان کرتے ہیں ہم لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ قرآن قریب کو یاد کرنا اس کو اپنے سینے میں بسانا تین لاکھ بائیس ہزار الفاظ کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لینا بہت اچھی بات ہے دنیا کے نظر میں حافظ قرآن کہتے ہیں اللہ کے نظر میں ایک حافظ قرآن کا بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے دنیا میں ہمیں ان کی اہمیت اور حیثیت کا اندازہ ہمیں نہ ہو لیکن جب 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 یہ دنیا ختم ہو جائے کہ قیامت قائم ہوگی اس کے بعد ایک حافظ قرآن کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا وہ صحیح معنی میں ہمیں وہیں پتہ چلے گا لیکن اتنا ضرور ہے یا قرآن دنیا کی وہ کتاب ہے کہ آپ اگر پڑتے ہیں یاد کرتے ہیں تو اس قرآن کی فضیلت اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے بڑے بڑے مسائل کا حل فرماتے ہیں مسئلے کا حل بھی ہے اور تلاوت کرتے ہیں پڑتے ہیں اس کے بعد پڑھنے پر عجر بھی ہے سواب بھی ہے یعنی ایک قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد دو فائدے ہیں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ جس مقصد سے پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کا وہ مقصد مکمل کرتا ہے اور پڑھ لینے کے بعد ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالی آپ کو عجر بھی عطا فرماتا ہے نیکی عطا فرماتا ہے دنیا کی کسی اور کتاب میں کسی اور کتاب کو پڑھنے کے بعد دنیاوی اعتبار سے ان کا مقصد تو پورا ہو سکتا ہے لیکن مرنے کے بعد ان کے نام عمال میں کوئی پنے اور کوئی ثواب نہیں لکھا جاتا ہے مثال کے طور پر آپ سور فاتحہ پڑھتے ہیں مکمل صورت آپ تلاوت کرتے ہیں آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ سور فاتحہ پڑھتے ہیں آپ کو اللہ تبارک و تعالی سور فاتحہ پڑھنے کی برکت سے آپ کو شفا پڑھتا ہے سور فاتحہ میں آپ جتنی بھی الفاظ اور حروف ہیں پڑھنے کے بعد آپ کو ایک ایک حرف پر ایک نیکی اس کا دس گنا عجر بڑھا کر دیا جاتا ہے دو کام ایک تو آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے اور دوسرا فائدہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نام آمال میں نیکی لکھی جاتی ہے وہیں پر دنیا کی کسی بھی کتاب کو اٹھا لیجا آپ کسی بھی کتاب کو یہاں تک کہ بائبل کو بھی آپ اٹھا لیں توریت زبور انجیل اٹھا کر دیکھ لیں پڑھ لیں آپ اس دیش میں ہندو بھائیوں کی ان کی شاستر دھرم گرند رگوید یا جروید سامید اگر پڑھ لیں آپ سب سے زیادہ پڑھا جانے والا بھجن اور منتر ہنمان چالیسہ پڑھ لیں ان سے بھی زیادہ ورنن کیا جانے والا منتر گائیتری منتر پڑھ لیں آپ تو ہندو بھائیوں کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اگر کوئی جادو یا کوئی پریشانی ہو کوئی دکت ہو ہمارے سنات اندر میں بھائیوں کا یہ کونسپت ہوتا ہے کہ ہم اگر اس منتر کو پڑھیں گے اگر اس بھجن کو پڑھیں گے ہنمان چالیسہ کو پڑھیں گے تو ہم اس پریشانی سے نکل جائیں گے صبح صویرے اٹھ کر اگر ہم گائیتری منتر کا جاب کرتے ہیں تو ان کا دن مکمل اچھا گزرتا ہے لیکن آپ ان سے پوچھئے کہ کیا آپ کو پڑھنے کے بعد نیکی ملتی ہے when you will die آپ جب مر جائیں گے in the day of judgment مہا پڑھنے آنے کے بعد کیا آپ کو آپ کے اشلوک منتر لائنس ورسس پڑھنے سے آپ کو نیکیاں مل سکتی ہے تو وہ صاف لفظوں میں کہے گا کہ نہیں ہمیں ورنن کرنے پر نیکیاں نہیں ملتی البتہ جس مقصد کے لئے ہم نے پڑھا ہے اس وقت میں ہمارا مقصد پورا ہو جاتا تھا لیکن قرآن میں ایسا نہیں ہے قرآن میں آپ کا مقصد بھی پورا ہوتا ہے اور مرنے کے بعد حشر کے میدان میں جہاں انسان پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوگا آپ کو نیکیاں دی جائیں کہ قرآن کریم کو تلاوت قرآن کریم کو پڑھنے کی وجہ سے میرے بھائیو یہ صرف قرآن کریم کے ساتھ خاص ہے دنیا کی کسی اور کتاب تو یہ چیز یہ یہ الگ سے اپرچنیٹی نہیں دی گئی ہے یہ صرف اللہ کے کلام کے ساتھ خاص ہے کہ آپ اگر اٹک کر بھی پڑھتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انہیں دو عجر دو ایک اٹک کر پڑھنے کی وجہ سے وہ دل و جان سے کوشش کر رہا ہے اٹک کر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے ایک قرآن کی تلاوت کے بدلے میں اور ایک اٹک کر پڑھنے کی وجہ سے دلاوت کی وجہ سے اس کو دو عجر دو اگر کوئی سلیس پڑھتا ہے نبانگی کے ساتھ پڑھتا ہے ایک حرف پر ایک نیکی دس بونہ عجر بڑھا کر یعنی دس نیکی سمجھ یہ لیکن اگر کوئی ایسے پڑھتا ہے الحمدللللہی ربی رب العالمین اٹک کر یعنی اس کو پورے مکمل سور فاتحہ تلاوت کرنے میں پانچ منٹ لگ جاتا ہے پانچ منٹ اسپینٹ ہوتا ہے اس کا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو دبل عجر دو گانے کا کہیں کمپیٹیشن ہو انڈین آئیڈیل کیا ہے وہ انڈین آئیڈل وہاں ہاں کمپیٹیشن کافی اس سے بچے جاتے ہیں پورے دیج سے اگر مائک لے کر وہ گانا کوئی گانا گانے لگے اس میں اٹک جائے تو اس کو فوراں کیا کرتے ہیں جج اس کو ڈس اپوائنٹڈ کر دیتے ہیں ڈس کوالیفائی وہ اس پر شریک نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس کو دھنگ سے گانا پڑنا نہیں آرہا گانا صحیح سے اٹک رہا ہے کہیں پر اگر اٹک جائے یا بھول جائے he will be disappointed قرآن اگر آپ اٹک کر پڑتے ہیں تو آپ دو عجر دیا جاتا ہے and this is a very quiet difference between to recite the holy قرآن and between to sing a song گانے میں گانا گانا سننا کوئی عجر کوئی ثواب نہیں ہے لیکن قرآن اٹک کر پڑتے ہیں تو آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ double عجر ہے آپ کے لئے دنیا مانوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ بات وہ اعتناص کرتے ہیں اس قرآن پر مولانا and this قرآن has been sent down one thousand four hundred and fifty years back to the last prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and both are دونوں کے دونوں oldest پرانے ہیں بہت پرانے ہیں آپ کا قرآن پرانا ہے چودہ سو پچاس سال پہلے اس زمین پر آپ کا قرآن نازل ہوا آج آپ اس قرآن کو پڑھ کر کامیابی کی بات پرتے ہوتے 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 یہ اعتراض ہوتا ہے تو کیا جواب دوگے پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھاتے ہیں وہ بہکلاتے ہیں ست کے پاس ابھی انڈروائٹ موبائل ہے ملٹی میڈیا بہترین جس میں سیلپی ہو چار چار پانچ پانچ کیمرہ جس میں ہو جس کی سونی کا لینس جس میں ہو ہمیں اوپو چاہیئے ویوو چاہیئے اور بہتر وہاں ٹرائی کرتے ہیں موبائل شاک میں جس کا بہترین فوٹو کلیر آئے اسے موبائل کو ملک چوز کرتے ہیں کیوں؟ نئے زمانے میں دنیا ترقی کر رہی ہے ہمیں بھی ترقی کرنا چاہیئے پرانا موبائل کوئی نہیں یوز کرتا پہلے زمانے میں جو سیمسنگ یا نوکیا کا آتا تھا اگر کسی کے ہاتھ میں دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ تم اتنے کنجوس ہو یا تم بے وقوف ہو دنیا کہاں سے کہاں چلی گئے یا تم آج کی پیٹ بالے موبائل یوز کرتے ہو یا اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ تم کو یہ موبائل لکھنا ہے پندرہ سو سولہ سو روپے والا یہ موبائل صرف تم کو پڑھائی میں کام کرنا ہے یا صرف تم کو کمیونکیشن باقی رکھنا ہے وہ خودکشی کر کے مرنے پر گوارہ کرے گا لیکن وہ پرانے زمانے کا موبائل استعمال نہیں کرے گا کہ ابا ہم کو آپ یہ موبائل دے رہے ہیں کیوں نئے زمانے میں موڈرن زمانے میں ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں وئی میڈیا والوں کا اعتراض کہ مولانا عبداللہ صاحب آپ کا قرآن چودہ سو پچاس سال پرانا ہے جب بیس سال پرانا موبائل ہمارا بچہ استعمال نہیں کر سکتا وہ راضی نہیں ہوتا ہے راز بوت گاڑی بائیک پہلے زمانے میں یا یمہ یا سجوکی یہ دو تین موٹر سیکل بائیک ہم جب پڑھنے آتے تھے یہاں انیس سو سندو ہزار ایک دو تین میں تعلیم ہم لوگوں کی یہی پر سہارن پر دارلوم اور غازی آباد دیکھا کرتے تھے اگر آج کے زمانے میں اگر کوئی راز بوت گاڑی پہ بیٹھے گا اس کا چار گرام خون کم ہو جائے گا خود کوشی کر کر مر جائے گا لیکن پرانی بائیک پہ نہیں بیٹھے گا کیوں انسلٹ ہوئی پرانے زمانے کی بائیک اپاچی کھپاچی السر پلسر چاہیے آج کل کے جوان کو کیا مولانا پرانی باتیں کر رہے ہیں آپ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے اور آپ پرانی باتیں کرتے ہیں تو سیم ان کا یہی میتھڈ ہے سوال کا مولانا جب آپ خود موڈرن ہیں جب سماج موڈرن ہے زمانہ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہا ہے تو آپ جو اپنے چودہ سو پچاس سال پہلے والا قرآن آج کے زمانے میں تھوپنا چاہتے ہو کیا ہوگا اس قرآن کو پڑھ کر آپ کا بچہ حافظ قرآن بنے گا کیا ہوگا اس قرآن کو پڑھ کر اس کے قوائد کو پڑھ کر زیادہ سے زیادہ قاری قرآن بنے گا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا آج سال تک مدرسے میں پڑھے گا اور اس کے الفاظ سے واقع ہوگا اس کے معنی اور مطالب سے واقع ہوگا لیکن دنیا کے اندر ترقی نہیں کر سکتا یہ سارے غلط خیالات ہیں ان کے وہ جاہل ان پر گوار ہیں وہ نہیں جانتے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھ کر کتنے مہان انسان پیدا ہوئے دنیا کے اندر قرآن کریم کے پڑھنے والوں کا حافظ قرآن کا احسان ہے اس دنیا پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں انہیں بتانا کہ اے لوگو اللہ کے نبی کے حدیث پر ہو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من عراض العلم جو انسان if anyone want to the great educationist in the world دنیا کے اندر مہان تعلیمی میدان میں نام پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے فلیت دبری القرآن and he must to just consider in the قرآن اس کو قرآن کریم کے اوپر خور کرنا چاہیے یہ کیوں؟ جان سے بھی آگے پہلے آسان پر دوسرے آسان پر دیسرے آسان پر چوتھے پانچوے چھٹھے ساتھوے بیت معمور پر عرش محلہ پر رب زلجلال اپنے قریب بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہے دنیا والوں تم اگر راکٹ بنا کر چاند پر چڑھوگے تو میں جانتا ہوں کہ تم قرآن پر اعتراض کروگے کہ دیکھو ہم تجھ راکٹ اور ہوائی جہاز کے ذریعے سے چاند پر پہنچ گئے اور تم قرآن کی تلاوت کی بات کرتے ہو یاد رکھنا یہ قرآن کو کتاب ہے جس کے اندر مضامین کو بھی اللہ نے بیان کیا اور آج جن جن جو جو مشینیں پیدا ہو رہی ان کا بھی تذکرہ قرآن میں ہے تو دا ڈے آف ججمین قیامت تک جو جو مسائل اور جو جو مشینیں ایجاد کی جائیں گی ان تمام مشینوں کا ورنر اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا انگریز اگر کوئی نئی مشین ایجاد کرتا ہے تو آپ لیتے ہو کہ انگریز پریئیٹر آف دس مشین انگریز اس کا خالق ہے نہیں انگریز آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو اللہ نے قیامت تک 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 تمام دنیا کے تمام ساری چیزوں کا علماتہ فرمایا وَعَلَّمَ أَدَمَ الْأَسْمَاءَ قُلَّهَا حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کی جانکاری دی اگر آج کی تاریخ میں کوئی راکٹ بناتا ہے اس کا کوئی کمال نہیں ہے کیونکہ وہ جانکاری راکٹ بنانے کی جانکاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے آدم سے آدم کے ذریعے سے نسلن باد نسلین سینہ بسینہ وہدوب وفنون آج کی تاریخ میں نئے جدید سائنس کے اس زمانے میں ان کے دل و دماغ کے اندر پیوست کی گئی ہے اگر کوئی چاند پر پہنچ گیا راکٹ پر تو وہ یہ نہ کہے کہ دنیا کی تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر ہم چاند پر پہنچیں اللہ کے نبی اس سے بھی زیادہ تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر سفر کر کے آئے کہ نہیں آئے چودہ سو پچاس سال پہلے اللہ کے نبی براغ پر بیٹھے پوچھئے دنیا کے سائنس دانوں سے چائنہ سے پوچھے امریکہ سے پوچھے ایلن مسک سے پوچھے کہ ایلن مسک چاند پر دنیا بسانا چاہتے ہو جب تم چاند پر مال زمین سے مٹیریل لے کر جاتے ہو راکٹ پر تم کچھ چھ مہینے لگتے ہیں لیکن اس چاند کا سفر ہمارے نبی چند سیکنڈوں پہ کرتے ہیں کیسے براغ پر بیٹھ کر قیامت کی سبانت براغ جیسے تیز رفتار سواری دنیا کا کوئی سائنس دان نہیں بنا سکتا ہمارے نبی چودہ سو پچاس سال پہلے تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر دنیا گھوکر آگر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے قرآن پر اللہ کے نبی کی ذات پر آپ ان کو جواب دے سکتے ہیں براغ کے کیا رفتار تھی پتا ہے سبحان الَّذِي أَصَرَا بِعَبْدِهِ کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی خواب میں گئے تھے مفتی شفی صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ جن کے معرفہ القرآن تفسیر ہے پڑھئے اس کے اندر تین تفسیر ہیں تین تفسیر ہیں اس میں انہوں نے بیان کیا بِعَبْدِهِ عَبْد کا لفظ کب استعمال ہوتا ہے باڈی غلام کے لئے عَبْدِهِ 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 اور بندے کا اطلاع خواب میں نہیں ہوتا بلکہ فیزیکل اگر کسی کی باڈی ہو تو عَبْد کا لفظ استعمال ہوتا ہے وِشْنُ يَشْتَا اللہ کے نبی کے لئے بھی استعمال ہوا سنسکرٹس میں وِشْنُ يَشْتَا وِشْنُ يَشْتَا وِشْنُ مِنْسَ رَبْدِهِ وَشْنُ يَشْتَا وَشْنُ يَشْتَا وہاں پر بستعمال ہوا تو اللہ کے نبی چودہ سو پچاس سال پہلے اتنی تیز رفتار سواری پر پوری دنیا گھوم کر آئے کہ یہ چیلینج ہے قیامت کی صبح تک دنیا کے بڑے سے بڑے سائنسنا مل کر بھی اتنی تیز رفتار سواری کا ایجاد نہیں کر سکتے نہیں بنا سکتے اب لوگ کہتے ہیں کہ مولانا اچھا ٹھیک ہے چلیے اور کچھ بتائیے قرآن کے بارے میں ارے قرآن وہ ہے وہ کتاب ہے یہ اللہ کا سمجھئے خط ہے ہم لوگوں کے نام اللہ کی کتاب اللہ کا کلام ہے اللہ کا سمبیدھان ہے ہم جب جب جو ڈھونڈیں گے اس میں وہ ہم کو ملے گا اس میں نہیں ملے گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر ضرور وہ چیز آپ کو پرابت ہو سکتی ہے ڈھونڈنے کی دیکھنے کی ضرورت ہے پھر ہم جل 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 نگرے بicheن پھر کینہ پرائے زندگی سے تانوں کو پھر ہم جل 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 جلج چانتی پہ کہنا پرائے سانسطانوں کو میرے سرے کا دکھا شہرے بردینہ جگرمہ دایا میرے سرے کا دکھا شہرے بردینہ جگرمہ دایا